اچھا کل ہم نے ایک لائیو سیشن کیا تھا اس کے بعد ایک قویسٹن آیا تھا کہ پیشنٹ کے عمر ساٹھ سے پینسٹ سال ہے اور دو دن ہو گئے ان کا بلڈ پریشر دو سو سے کم نہیں آرہا اس کے لئے آپ کیا تجویز کریں وہ مریض جس کا بلڈ پریشر دو سو سے نیچے نہیں آرہا ایسے مریض کے لئے سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا کھانا پینے ایک دفعہ بند کر دیا جائے اس کے کھانے پینے کو اتنا ٹائم دیا جائے جتنا ٹائم ایک روزے دار کا ہوتا ہے بارہ سے چودہ گھنٹے تک اس کو کوئی چیز نہ دی جائے اس کے میدے کو آنتوں کو ایک دفعہ ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے ان کو فری کر دیا جائے کیونکہ کوئی بھی چیز اندر چلی جائے گی نا بس اوقات کوئی مریض ایسی چیز کھا لیتا ہے اپنی طرف سے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ بہتر کر رہا ہوں لیکن میدہ اور آنتیں اس کو قبول نہیں کر رہی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ مرض کی صورت میں مزید اتیار کر چکتا ہے بہرحال ایسی صورت میں عموماً اس کا ایک بڑا سباب یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض کو قبض ہوتا ہے قبض کی وجہ سے آنتوں پر شریانوں پر دل پر دباؤ بہت زیادہ رہتا ہے گیس خارج نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بند سکتا ہے جہاں کولیسٹرول کا بھی سباب اس میں ہوتا ہے اور کولیسٹرول بھی مسلسل اس وجہ سے ہی رہتا ہے تو بہرحال ایسی صورت میں فوری طور پر سبز لیچی دس عدد ان کو ہلکا سا دردرہ کر لیا جائے ہلکا سا کور لیا جائے تو پھر ایک دو کپ پانی کے اندر ہلکی آنچ پر پکایا جائے سوا کپ ڈیڑھ کپ دو کپ پانی اس کے اندر پکایا جائے جب وہ تقریباً کپ کو رہ جائے تقریباً وہ تیار کر کے مریض کو پھلا دیا جائے ٹائم دیکھ لیں ٹائم دیکھ لیں اور دیکھنا کہ دس پندرہ منٹ کے اندر اندر وہ بڑی تیزی سے بلڈ پرشن نہیں سے آنا شروع کیونکہ جب یہ کعوہ پین ہے ساتھ ہی بلڈ پرشن نہیں سے آنا شروع ہو جائے کپ ابھی ہاتھ میں ہوگا کپ ابھی ہاتھ میں ہوگا تو کام شروع ہو جائے گا لیکن آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا بلڈ پرشن کافی حد تک نار ملک